اگر آپ کو دکھائیں گے ادھر سے شروع کرتے ہیں پہلی مٹکی سے نیسٹنگ شروع کر دیئے ادھر بھی نیسٹنگ شروع ہو بلکہ ایک ایک بھی لے کر دیئے اس کی بھی نیسٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے بلکہ بیگ لے کرنے والی ادھر بھی ادھر میں نیسٹنگ کمپلیٹ ہے تو آج کل میں اگلے کر دے گئے اور اسے اوپر والی دیکھتے ہیں ادھر بھی نیسٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آج کل میں اس میں بھی جو ہے وہ اگلے کر دے گئے اس والی میں دیکھتے ہیں اس میں چار اگز ہے اسے اوپر والی میں دیکھتے ہیں ادھر بھی نیسٹنگ کمپلیٹ ہے اور ادھر بھی نیسٹنگ شروع ہو گی ہے سٹارٹ کر دیئے انہوں نے اس میں بھی نیسٹنگ سٹارٹ کر دیئے اس میں نیسٹنگ کمپلیٹ ہے البتہ جس میں نیسٹنگ کمپلیٹ ہے ایک دو دنوں میں اگلے شروع ہو جائیں گے ادھر بھی نیسٹنگ سٹارٹ کر دیئے ادھر بھی اگلے کر دیئے اب البتہ نیسٹنگ بھی تھوڑی سی ساتھ ہوئی ہے نیسٹنگ بھی ساتھ سٹارٹ کیا ساتھ میں اگلے کر دیئے یہ نیسٹنگ سٹارڈ ہوگی اس میں بھی اس میں بھی نیسٹنگ سٹارڈ کی اور ساتھ میں ایک ایک بھی لے کر دیا ماشاءاللہ اس میں پانچ اور پانچ دس انڈے البتہ مجھے لگتا ہے کہ دو پیر اس میں ایک مٹکی میں دو پیر انڈے دے رہے ہیں دس انڈے ہیں اس میں ماشاءاللہ ادھر بھی نیسٹنگ سٹارڈ ہو گئی ہے البتہ نیسٹنگ جو ہے وہ تقریباً 99% سٹارڈ ہو چکی ہے اس میں بھی ایجلے کر چکے تھے ہیں ایجلے کر چکی ہیں اس میں بھی نیسٹنگ سٹارڈ ہے لیکن ابھی ایجلے نہیں ہے اس میں بھی نیسٹنگ کمپلیٹ ہے آج کال میں ایجلے کر دیں گے اس میں بھی نیسٹنگ سٹارڈ ہے البتہ نیسٹنگ سٹارڈ ہو چکی ہے یہ نیسٹنگ سٹارڈ ہے انشاءاللہ یہ پانچ ایک جس میں بھی لے ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سپر والی مٹکی میں ادھر بھی نیسٹنگ سٹارڈ ہے ادھر نیسٹنگ نہیں ہوئی ہے ابھی تقلیل کو لیکن یہ بھی نیسٹنگ کمپلیٹ ہے یہ بھی نیسٹنگ کمپلیٹ ہے ایک دو دن میں تقریبا جس جس میں نیسٹنگ کمپلیٹ ہے ایک دو دن میں ایک جو ہے نا وہ لے کر نشروع کر دیں گے اور جن میں نیسٹنگ ابھی سٹارڈ ہوئی ہے اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ کچھ میں وہ ساتھ میں نیسٹنگ سٹارڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں نیسٹنگ سٹارڈ اس میں بھی چار ایڈ ہے اور نیسٹنگ سٹارڈ کرنے کے ساتھ ہی فنچز ایگ بھی لے کر دیتے ہیں جس طرح یہ پیشے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو اس کی مین بات یہ ہی ہے کہ جو بریڈر فنچز ہوتی ہیں جو پہلے بریڈ کر چکی ہوتی ہیں تو وہ البتہ ساتھ میں شروع کر دیتی ہیں دو ایک جس میں بھی لے تو ساتھ میں نیسٹنگ بھی شروع کرتی ہیں جس طرح یہ ہے اور ساتھ میں ایک بھی لے کرنا شروع کر دیتی ہیں اس میں بھی دیکھیں ایک ایک لے ہو چکا ہے تو وہ جیسے ہی اپنے نیسٹنگ کمپلیڈ کرتی ہیں تو اس ٹائم تک وہ اپنے ایگ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایگ لے کر چکی ہوتی ہیں تو البتہ نیسٹنگ کمپلیڈ کرنے کے پانچ دس دن بعد بچے جو ہیں اس میں سے ہیچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس میں بھی دیکھیں اور جو ایڈلٹ ٹیس ہوتے ہیں پہلی بار بریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنی پوری نیسٹنگ کمپلیڈ کرتے ہیں نیسٹنگ کمپلیڈ کرنے کے بعد اپنے ایگ لے کرتے ہیں تو البتہ نئی کالونی بنائی ہے کچھ دن پہلے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں نے یہ کالونی تیار کی یہ پہلے کالونی اور جگہ پہ تھی تو ادھر کافی نقصان ہو رہا تھا نقصان ایسے ہو رہا تھا کہ ادھر چوہے تھے اور چوہے نہ تقریباً چالی سے پینتالیس بچے جو ہیں وہ کھا گئے چوہے صرف میری غفلت کی وجہ سے میں نے چیک نہیں کی مٹکی وغیرہ اور چوہے پہ دھیان نہیں دیا جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا لوس اٹھانا پڑا تو اللہ پاک نقصان پورے کرنے والا ہے تو میں نے کالونی نئی تیار کی نئی کالونی میں جو ہے نا میں نے ادھر فنچے شفٹ کی ہیں کچھ دوسری کالونی میں ہیں تو کچھ پیر ادھر شفٹ کی ہیں تو البتہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھی ہے ویڈیو وہ تو بہت بہت ہی زیادہ خوبصورت جو ہے نا ان کے پراغرس ہے اور نیسٹنگ بھی سب کے سب کمپلیٹ ہو چکی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے لاؤ بیڈ اور کاکٹیل اور ساتھ میں ڈاو کی جو ہے پراغرس آپ سے شیئر کریں گے البتہ ابھی جو ہے صرف اس رویڈیو میں ہم آپ کو کاکٹیل لاؤ بیڈ اور ڈاو کی جو ہے کالونی دکھائیں گے لیکن پراغرس جو ہے اگلے ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے تو ہم گائز کالونی سے باہر آ چکی ہیں کچھ دوست کمنٹر کرتے ہیں کہ کالونی میں آپ جو ہے وہ سٹکس وغیرہ لگائیں یا تو دوستوں کو یہ میں مشروع دینا چاہتے کہ سٹک لگانے کا ضرورت نہیں ہوتی یہ جو چھوٹی چھوٹی سٹکس میں نے بنائی ہیں جو ہر مٹکی کے سامنے لگی ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہر پہر اپنی اپنی مٹکی کے سامنے بیٹھتا ہے دوسری کسی مٹکی کے سامنے یا دوسری جگہ پہ جاننے کا ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ادھر سے جو چکس نکلتے ہیں ان کو فیڈ بھی کروا دیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا جو ہے بڑی بڑی سٹک لگانے سے بہتر ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سٹک بندہ لگا دیتی دوسری کالونی کی طرف آتی ہیں البتہ بنائی ہے ابھی میں نے لاؤبار کے لئے تھی پتھوں کے لئے پتھے ادھر سارے چھوڑے جائیں گے لیکن ابھی جو ہے پتھے سیلف نہیں ہوئے تو پتھوں کے لئے ایک الاغ اور کالونی بھی بنائی ہے اس میں سارے پتھے چھوڑیں گے تو اس میں فیل واقت میں نے ڈاو کے کیج رکھے ہوئے بارہ پیر ڈاو کے ہیں اور تقریباً آدھے سے زیادہ ایک لے کار چکی ہیں اور چکس بھی آئے ہوئے تو ایک پیر ادھر میں نے بلیک ماز کا چھوڑا ہوئے لاؤبار کا اور تین پیر کاکٹل کی ہیں ادھر اور کاکٹل نے بھی ماشاءاللہ صاحب کے سب نے ایک لے کارگ دی جائیں چار چار پانچ پانچ ایکز اور وہ سامنے لاؤبار کی کالونی ہے ہم چلتے لاؤبار کی کالونی کی طرف دوستو شام کے ٹائم جو اوپر آپ پلاسٹک دیکھ رہے ہوں گے شام کے ٹائم بیٹری وغیرہ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں پورا دن چار جوتی رہتی ہے بیٹری تو رات کے ٹائم جتنے بھی سولر پہ ساری لائٹیں وغیرہ اس کی بھی اور ادھر بھی جو ہیں ان کالونی کی بھی شام کے ٹائم جو ہے وہ لائٹیں وغیرہ جلا دیتا ہوں بیٹری کے اوپر سولر سسٹم پہ جائیں یہ دوستو اللہ بڑڈ کی کالونی ہے اندر جا کے آپ کو ویو دکھاتا ہوں تو یہ دوستو اللہ بڑڈ کی ہے یہ کیج میں لگائیں گے اس میں چار پہرے اس میں ایک میں وہ کامل لتینوں کا کیونکہ اس میں اور رنگ رنگ بڑڈ میں فرق ہوتا ہے اگر نار رنگ کا اور رنگ بڑڈ کا پہر لاغ جائے تو اسے مول بچے پیدا ہوتے ہیں جو بریڈ نہیں کرتے دوبارہ تو البتہ یہ ہے آپ پہ سامنے ٹوٹم یہ سافت فود بھی آج چاول و بال کے دی ہیں ان کو ما شاء اللہ سب کے ساب ہیلتی ہیں کچھ عرصہ پہلے بیماری آئی تھی کالونی میں میرے میں بیماری نہیں تھی البتہ بیماری نہیں ہوتی سوکڑا ہے سوکڑا کے بیماری نہیں ہوتی اس کے صرف اور سے علاج ہوتا ہے جو تقریبا نقصان بھی ہوا میرا لیکن میں نے سوکڑے کے اوپر کابو پا لیا اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کے بعد نہ کسی بیٹ کو سوکڑا ہوا بلکہ جن کو سوکڑا ہوا بھی تھا وہ سب کے سب بلکل ہیلتی ہو چکے ہیں بلکل ما شاء اللہ ایسے ہیلتی ہوئے تو دوبارہ مجھے نہیں امید کہ اللہ پاک کے حکم کے علاوہ دوبارہ ان کو میری غفرت کی وجہ سے سوکڑا ہوگا البتہ دوبارہ سوکڑا نہیں ہو اور جن کو سوکڑا ہوا تو سب کے سب کی کو چکے ہیں سوکڑا ہے سوکڑا ہے